میں صرف ایک سوال کروں گا آپ سے علمائے صاحب کرام سے کہ جی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جس طرح سے اکثر یہ گرمی ہے کراچی میں زیادہ تو یہ گردے کے مریضوں کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے میرے گرمے بھی ایک بھائی ہیں پچھلے سال بھی ان کو جو ہے ایک دم گردے میں مسئلہ آگیا تھا تو کیا اس کا حدیعہ یا کیا کیا جائے کس طرح کے لیے باد میں رکھیں یا اس کے کوئی پیسے جس طرح دیے جاتے ہیں یا غریبوں میں کھانا وہ تو یہ ذرا سے ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ صحیح ٹھیک ہے ریا صاحب آپ کے سوال میں نے برکل یاد کر دی ہے یہ سوال اپنے علماء سے کریں گے ایک اور کال ساتھ ہے السلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم السلام رمضان مبارک کون بات کریں ہیں میں لائیبہ بات کر رہی ہوں لفت سے جی لائیبہ جی جی آپی مریعہ سب کو بلال بھائی کو رمضان کی پہلی سہری بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ جی آپ کے بہت زیادہ مبارک اور سوال 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 میں جب آپ میں بھی لینوں یا بلال بھی آپ کے سوال کے بعد لوں میں یہ نہیں سوال کا دیکھ لیں پوچھ لیں خاتون اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو انکر ریاض صاحب کا جو سوال تھا ہاں حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم نے جہاں روزہ کا ذکر کیا ہے مہاں کہا کہ کتب علیکم السیام کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو آئندہ دنوں میں وہ گنتی کو پورا کر لیں اب گردے کا مرض ہے گرمی کے روزے ہیں اور پانی کی شدید ضرورت ہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ آپ وہ سردی کے ایام میں اس گنتی کو پورا کر لیں تاکہ جو ہے وہ روزے بھی پورے ہو جائیں فدیہ آگر دیں اگر ایسے ہیں مریض دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو ایسا مریض ہے کہ جو آئندہ دنوں میں گنتی کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ایک شیخ فانی کہلاتا ہے شیخ فانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ ضعیف العمر ہو بلکہ وہ شخص کے جو آئندہ دنوں میں بھی گنتی کو پورا نہیں کر سکتا یعنی ایسا مرض ہے اس کو اس صورت میں یہ آسانی دی گئی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا مطلب جسمانی مرض ہے یا ذہنی مرض بھی ہو سکتا ہے ذہنی مرض تو اس پر تو بہت ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو جسمانی امراض میں مختلع لوگ ہوتے ہیں اور جن کے آئندہ بھی طاقت آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی اس میں آقا جی ایک اور بڑی سخت بات جو نظر آتی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کس قدر چاہتا ہے کہ آپ یہ رکھیں اگر آپ بیماری میں نہیں بھی رکھ پاتے تو اب مری چلے جائیں اب رکھیں وہ تعداد کو پورا کرنا جو ہے دیکھیں اس میں دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے تم سے سختی نہیں چاہتا ہے پھر یہ ساری آپشن دینے کے بعد آخر میں ایک بات جو جملہ جو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے اگر تم روضہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر اس بات کو سمجھو اور جیسے بلال پھر نے شوکیہ آغاز میں بات کرتی کہ اللہ پاک کے محبت کا پیمانہ جو دیئے وہ ماں کی محبت ہے جانچنے کے لئے تو ستر ماہوں سے زیادہ اور بھی تو وہ جہاں ماں اگر ہماری جب اتنی تکلیف دیتی تو وہ پھر ہمیں منع کر دیتی تو وہ تو پھر رب کی ذات ہے میسیمی صاحب آپ اس مسئلے کا کیا حل بتانا چاہیں یہاں پر میں آرز کروں گا بہت کیا حکم صاحب نے واضح طور پر بات بتائی وہ لوگ جو ٹیمپرری طور پر مریض ہیں تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں اگر روضہ رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے یا بیماری ان کی ایلونگیٹ ہو جائے گی یا علاج میں تاخیر ہوگی یہ رخصت ہے پھر یہ تینوں صورت میں رخصت ہے اور پھر بعد میں اس کو لکھیں اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اب نہیں ہو سکتا ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا روضہ رکھی نہیں چاکتا دویاں لینی ہے یا آج ایک فون آیا تھا کہ ایک بچہ ہے اس کا کوئی برین کا پرابلم ہے بارہ گھنٹے سے دوائی دینی ہی دینی ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر روضہ نہیں رکھا من کانا میں ان کو مریضا اولا سفرین تو اس پر بات آ جائے گی اب اگر یہ باز میں ایسے روضے آتے ہیں جو آٹھ گھنٹے کے دس گھنٹے کے ہو جاتے ہیں وہ رکھ لے ورنہ ایک مسکین کو کھانا کھلا ایک مسکین کو کھانا کھلا جیسے کرپشن کی بیماری ہو وہ روضے رکھے یا چھوڑ لے جیسے کرپشن کی بیماری والے کی سزا موت ہی بہت نہائی تھی مختصر ترین جواب میں اگر کرپشن والوں کو کوئی ٹرائل کر کے جیسے صوبوت آئے ایک بار صاف کر دیں کہ کرپشن چھوڑ دیں گے بڑے بڑے جابروں نے کیا کیا روڈ سہینی بنی بلڈوزر بنگایا اسی انجینئر پر چلا دیا بریج سہینی بنا انجینئر کو وہی سے ذکہ دے دیا یہ دو چار مثالیں ہو جائے نا یہ جو ڈالر کو ایک سو پانچ سے لے کے ایک سو پندرہ لے جاتے ہیں حضرت یہ جو دین کا جو سارا احتمام ہے جو لوگوں کے اوپر ہم نافذ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں ایک مثال دوں گا میسمی صاحب اس سے بڑا خوبی واقف ہے جب ایک سو ڈالر لے کے جائیں آپ عراق میں تو وہ آپ کو تقریباً چھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اتنے سارے پیسے دیتے ہیں جو کہ آپ سے سنوال لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیسے لیں خرچیں اور آپ والے ہانا خرچیں اس کے بعد بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوتے لیکن بہت بڑی ایک جو تبدیلی میسمی صاحب اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے ٹھیک کیجئے گا غربت کے باوجود ہر شخص سچ بولتا ہے غربت کے باوجود ہر شخص جو ہے وہ امانتدار ہے غربت کے باوجود میں نے عراق میں جو سب سے زیادہ کمزور اور غریب قسم کی نیاز کھائیا یا کھانا کھایا کسی کے پاس تو وہ چلو کباب ہے چاولوں کے اوپر مکھن اور سالن ساتھ ٹماتر کا اور پھر ساتھ کباب یہ غریب ترین وہاں پہ کھانا ہے لوگ اللہ کے راستے میں پیسے نکالتے ہیں کھانا دیتے ہیں اور تربیت ایسی لوگوں کی کہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ کلومیٹر یہ میں آپ کو تشبیحن نہیں کہہ رہا وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں کوئی کسی کو کونی نہیں مار رہا سب اپنا حق اپنا حصہ جو ہے وہ وقت پہ جا کے لیتے ہیں حضور ہم نے اپنی مساجد کو بچپن میں خالی دیکھا ہے آج مساجد بھری پڑی ہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں میں ڈیفنس میں جاتا ہوں فیز ون کی مسجد میں تو جتنے پروپٹی ڈیلرز ہیں ماشاءاللہ وہ اپنی جائے نماز بھی لے کر آتے ہیں کہ کسی اور کی جائے نماز پہ شاید نماز پڑھنا شاید ان کے لیے ٹھیک رہاں تحارت اور پاتیزگی کا اتنا بڑا میار لیکن اس کے باوجود وہ جو تربیت تھی ہماری کہ ہم نے زنجیریں نہیں ڈالنی تھی اپنے لوٹوں کو اور پانی پینے والے گلاسوں کو وہ تربیت جب نہیں نظر آتی تو حضور پھر دل میں ایک گنجائش تو پیدا ہوتی ہے میں ایک بات بارس کروں کہ ایک مرتبہ میں 1989 کی بات ہے یہ کافی عرصے کی حج پر تھا اور ایک شخص ایک جوس کی دکان پر میں بھی کھڑا ہوا تھا وہ شخص بھی تھا اس کے پاس ایک بوری تھی اس پر معمولی سی سکری بندی ہوئی تھی وہ اتفاق کسی کا پاؤں لگ گیا تو وہ زمین پر گر گئی معلوم یہ وہاں کہ ڈالرز اور پاؤںڈز اور ریالز اس کے اندر بھرے ہوئے تھے وہ زمین پر گر گیا وہ اتمنان کے ساتھ جوس پیتا رہا اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ اس کو کوئی لوٹ کر چلا جائے گا یہ کونسا بلک تھا یہ سعودی عرب مدین منورہ کے یہ بات ہے اب وہاں جو ہے یہ کھڑا وہ پی پی رہا تھا اور اس کے بعد پاکستانی کم جاتی ہیں پاکستانی بھی بہت ہوتی ہوں میں بھی پاکستانی ہوں وہاں جا کے سب سکول میں ہوتے ہیں پھر کیا ہے اس نے اتمنان سے جوس پیا گلاس دیا اس کو پیمنٹ کی اور اس کے بعد اس کو سمیٹا اور گوری کو بند کر لیا وجہ کیا ہے کہ وہاں اگر کوئی لوٹ مار کرنے والا ہے چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا ایک ہاتھ اگر کٹتا ہے تو لاکھوں ہاتھ پیچھے چلے جاتی ہیں تو جیسے اب بیسمی صاحب نے کہا کہ اگر یہ صداوں کا جو صحیح معنی میں نظام ہے اس کو نافذ کر دیا جائے تو آپ یقین جانیے کہ یہ سارا کرپشن یہ ساری چوری یہ ساری لوٹ مار اور یہ جو سارے بینک بیلنس سے یہ ختم ہوگی بیسمی صاحب آپ کو کبھی حیرت نہیں ہو تیس بات پر ہے کہ ہمیں اس کا حل پتا ہے لیکن مسئلہ پھر ختم نہیں ہوتا بیماری کا ہمیں دعائی پتا ہے لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک جملہ میں دور ایٹ کرنا چاہوں گا کہ مرد کی تربیت کرو تو معاشرے کی تربیت ہوتی ہے عورت کی تربیت کرو تو نسلوں کی تربیت لیکن یہاں پر حضرت علیہ السلام کا فرما نے آپ نے فرمایا کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی ہے جب یہاں پر 8-8 گھنٹے لوٹ شیڈنگ میں لوگ کیڈنی کے مریض بنتے جائیں بجلی مانگتے ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمیں شیڈیول دے دو لوڈ شیڈنگ کا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ظلم ہے نا اس ظلم کی وجہ سے یا امام زہنیل آبزین السلام نے فرمایا بہت نزدیک ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے لوٹیک پر چین لگانے کی کیا بات آپ کر رہے ہیں میرے پاس وہ گاڑی ہے جو دیڑ دو کرو روپے کی ہے ایک آدمی کے پاس چلنے کے لئے جوتے نہیں ہیں پاکستان جو اس میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے سعودی عرب کا ہمارے ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس پر پہنچے ہمارے کافلے کی بریفکیز یہاں رکھی تھی ایک دوڑتا دوڑتا آیا بریفکیز بھی لے گیا ڈالر بھی لے گیا یہ بھی ہوتا ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں جب تک قانون نافذ کرنے والے محترم نے فرمایا خود حکمران عادل کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے لیکن روفی بھائی آپ کا کلام سننا ہے لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں گا اور یہ سوال کے طور پر جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ واپس آکین سے پوچھنا ہے میں جتنے دن رہا چودہ دن رہا اور میں اپنے بیگ میں دو سپیر جوتیاں لے کے گیا تھا اس در سے کہ جوتی ضرور چوری ہوگی میری جوتی چوری نہیں ہوئی جب میں کھلی سڑک پہ بھی چھوڑ کے چلا گیا حضور یہ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے اس کا تعلق مجھے نہیں لگتا حاکموں سے ہے یا غربت سے ہے مجھے لگتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف علماء اکرام سے ہے کیونکہ ان کی مساجر جو ہیں وہ بچوں سے اور علماء سے بھری پڑی ہیں